سائفر سائیفر حتیف کوسا صاحب کی اس گفتگو کے بعد سیفر کیس سے تقریبا ہوا نکل چکی ہے وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کو اس کیس میں دوبارہ گرفتار کر کے ایک بڑی سزا دینی کی کوشش کی جا سکتی ہے آج ان کو بھی جواب مل گیا ہے سیفر ایک حقیقت ہے اس کی تذدیق اسد مجید نے کی ڈانلڈ لونے کی اور اگر عمران خان صاحب نے اس سیفر کو ٹرانسلیٹ کر کے عوام کے سامنے لہرایا تو اس کا شکریہ عوام کو ادا کرنا چاہیے کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کی غیرت کے لئے سٹینڈ لیا ہے اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سیفر عمران خان صاحب سے گم گیا ہے ان کو شرم آنی چاہیے سیفر کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے بلکہ ایک خوفیہ ڈاکومنٹ ہے اور اس کو ٹرانسلیٹ اور ڈیکوٹ کر کے ہمیشہ سے بیان کیا جاتا ہے اور وہی عمران خان صاحب نے کیا کہ اس کو ڈیکوٹ کر کے عوام کے سامنے پیش کیا تو اس میں عمران خان صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی جسے سیکرکٹ ایکٹ کی خلاف فرضی ہو لطیف کوسا صاحب نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے سیکرکٹ ایکٹ کی خلاف فرضی کی ہے دراصل یہ لوگ دوبارہ پاکستان کو امریکہ کے سامنے غلام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ اس سوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں